آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف متفارق درخواست پر سماعت لاہورہائی کوٹ کا وفاقی حکومت اوگرہ سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب ایک سو انیس روپے ڈیزل اور چوراسی روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے درخواست گزار کی جانب سے یہ درخواست طائر کی گئی ہے حکومت نے کابینہ کی منظوری کے بقیر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا درخواست کے مطابق آپ کو بتائیں کہ حکومتی اقدام غیر قانونی اور غیر آئینی ہے درخواست پر مزید سماعت 28 جون کو ہوگی پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف متفارق درخواست پر سماعت ہوئی لاہور ہائی کوٹ کا وفاقی حکومت اوگرہ سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب ایک سو انیس روپے ڈیزل اور چوراسی روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی درخواست کزار کی جانب سے یہ استعداء کی گئی ہے حکومت نے کابینہ کی منظوری کے بغیر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا حکومتی اقدام غیر قانونی اور غیر آئینی ہے درخواست پر مزید سماعت 28 جون کو ہوگی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف کیپیٹل ٹی وی لاہور شاداب ریاس نے جی شاداب جی بالکل لاہور ہائی کوٹ کے جس سے شاہد قریب ہیں درخواست پر سماعت کی جس میں پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کو چیلنج کیا گیا تھا درخواست کزار کے وکیر اضافہ صدیق نے نشاندہی کی کہ گزشتہ 21 دنوں میں پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں خوشتبہ اضافہ کیا گیا ہے جس کا کوئی جواز نظر نہیں آتا وکیر نے بتایا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ سے مہنگائی کا توپان آگیا ہے ٹرانسپورٹ سمیت جیگر جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہے وکیر نے نکتہ اٹھایا کہ پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے لیے وفاقی کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی اور یہ اضافہ آئین کے آرٹیکلز سے منافعی ہے وکیر نے اصدار تھی کہ پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کو کل ادم قرار دیا جائے جس کے بعد عدالت نے برخواست پر مزید سماعت 28 جون تک ملتوی کر دی ہے 28 جون تک سماعت ملتوی کر دی ہے بیرو شیف لاہور کیپیٹل ٹی وی شادہ ابریاس ہمارے صحت موجود تھے شکریہ آپ کا